موسیقی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک کامیاب انسان کی تو اس کے پیچھے کون سے راز پشیدہ ہیں اگر ہم ہلکہ ایٹ 249 کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہات تھی کہ رات دو بجے تک تو مسلم لیگ نون جیت رہی تھی لیکن ایسے کون سے فرشتے آگئے کہ جنہوں نے دو گھنٹے میں بلکل ریزائٹ کو ہی چین کر دیا اس کے علاوہ گورنمنٹ دس تاریخ سے جو ہے وہ سرکاری چھوٹیاں آنانس کی ہیں لیکن جو لاکھ ڈون ہے وہ آٹھ تاریخ سے کر رہا ہے تو انہی تباہم تر باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں مقبول صاحب جو کہ چرمین ہے وی آئی پی بلڈلز کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری بہت ہی سینئر تجیہ کار اور سہسردان محترمہ فرزانہ قوسر صاحبہ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے تو میں سب سے پہلے میاں صاحب صحیح بات شروع کروں گا ایک کامیاب انسان کے پیچھے کونسی ایسی باتیں ہوتی ہیں سر جو اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور کامیاب بزنس مین کا کونسا ایسا راز ہے جو پوشیدہ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انسان صاحب آپ نے مدرو کیا آپ کے چینل کے بھی شکریہ اب آپ کی بات میں دو سوال ہیں ایک تو کامیاب انسان اور ایک کامیاب بزنس مین کامیاب انسان سب سے پہلے تمہیں اللہ تعالی شکر ادا کرتے ہیں انسان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے کچھ بھی اللہ تعالی پیدا کرتا ہے بلکل مخلوقات کی ہیں دوسرا یہ کہ مسلمان پیدا ہونا یہ اس سے بڑی نعمہ ہے بلکل ٹھیک لہذا اب اس میں کامیابی کی بات بہت آسان ہے کہ کوئی مسلمان ہیں دین اسلام مکمل ذاپتہ احراق بھی ہے ذاپتہ زندگی بھی ہے اور مکمل ذاپتہ احجاد ہے لہذا اگر ہم اس کو مدن نظر رکھیں اور اللہ کی جو دنیا دی اقائد اور احکامات ہیں ان کو منعاً تسلیم کریں پھر سماجی اور معاشی معاملات کے جو رکھاکائر ہیں ان میں ہم اسی معاملات کو دکھتے رکھیں اور اپنے رشیداروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے اگر آپ حسن سلوک سے اخلاق سے محبت سے اور وضاقتہ سے اور سب کو ساتھ لے کے چلتے بات کرتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور بڑوں کا عدب کرتے ہیں وہ اسی باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیں گے اور انشاءاللہ اس میں میں سمجھتا ہوں کامیاب انسان وہی ہے جو چھوٹوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور بڑوں کو عدب کے ساتھ چلتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے کچھ چھوٹے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم عدب کرتے ہیں تو شفقت کرتے ہیں تو ان کی دعاوں کے نتیجے میں یقین ہے کہ انسان جو ہے وہ کامیاب انسان بلتا ہے اب رہی بات بزنس کی یہ بزنس تو بہت تعدادمی ہے اب میں کوئی ریل سٹیٹ اور کسٹرکشن سے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ، ہر پروفیشن کی رکوائرمنٹ ہے لیکن بنیادی طور پر ہر پروفیشن کی کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں تو میں دوچہ زمین کہوں گا جی جی بات اللہ لیکن سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے باخلاق ہونا چاہیے جیسے ہم دکاندار کہتے ہیں دکان ہے، وزنس ہے اور دار کا مطلب داری یعنی دکانداری یعنی باخلاق ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جو ہے اولیسٹی ہونا ضروری ہے اس کا ایماندار ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریڈبل بھی ہو کیونکہ وہ بات کرتا ہو اور جو معاملہ کرتا ہو اور جو بات معاملہ تیہ کرتا ہو اس کی اوپر پورا ہوتا ہو ٹھیک ہے پھر دین کے حساب سے ہم میں یہاں بات جیتا کہنا نہیں چاہتا لیکن جو بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہو جیسے سود کا کام ہے ہمارا نظام جو چر رہا ہے وہ ظاہر ہے جو مکس اپ ہے لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ سود کے کاروبار سے بزنس مین کا پچھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے جو کہ سود کے ساتھ سرمایہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کا حکم ہے لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے لیکن آپ کا تجارت کے ساتھ جو سرمایہ بڑھتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے ہم دبنا کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے سے کیاہ سے کاروبار کے ساتھ آپ کا لائل وفادار ہونا کہ آپ لگاتار اس کے ساتھ جڑے رہیں بلکو ٹھیک آپ کے اندر سانس کی طرح جڑ جائیں کہ آپ لگاتار اس کام کے ساتھ جڑ کے آپ کو اس کو ایسی ترطیب دیں کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جائیں اسی پروفیشن جیسے میرا پروفیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا آج تک بڑھتا ہوئے چالیس ساتھ سے بزنس میں ہوں اب وہ ہمارے ساتھ ان کے آگر نسلیں بھی اٹھائچ ہیں الحمدللہ چیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہے ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہیں اور پروفیشنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو انوکھا ہونا جائیے وہ یہ کہ پروفیشنلی جیسے ہماری فیل میں لیگل ایتھنٹیکیشن ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے سرمایہ کر کو محفوظ کر سکتے ہیں اس میں بھی کہتا ہوں اپنی پوری اس کا پرادری کو بھی جو جو بزنس میں اس کی اپنے اتھیکس ہیں بنیادی اتھیکس میں نے بتا دی ہیں آپ کو کہ تیٹی ایڈی پید ہونا چاہیے خاندیسٹ ہونا چاہیے لگاتار کام کرنا چاہیے اور اس پروفیشنل میں الحمدللہ ہم نہیں کہتے کہ مہارت ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں سمجھنے کہ میں مہر ہوں سیکھتے رہنا چاہیے لیکن اپنے پروفیشنل کے ساتھ سنسیر ہونا چاہیے حونستی ہونا چاہیے کوالیٹی ہون رہنی چاہیے کہ میں سیکھ رہا ہوں لیکن یہ کوالیٹی بھی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کے کام آئیں پروفیشنلی جربیے کے ساتھ دوسرے کے فائدہ دیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا میڈم یہ بتائیں کہ رمسان میں ہم بڑے نیک بھی ہو جاتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکاہت بھی دیتے ہیں دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن جیسے چاند رات آتی ہے ہم ساری وہ نیکیاں بھول جاتے ہیں ایک دم ہم عیاشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گی اسلام علیکم جی میں رضو اللہ مشیقان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پہ یہی کہوں گی کہ ہم اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک پرنسپل نہیں بناتے لائف کے اگر ہم اپنی لائف کے پرنسپل بنا لیں نا کہ جیسے میری میں نے اپنی لائف کا پرنسپل بنایا کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ موسٹی لوگ جو ہیں وہ اپنے زیور کی بھی زکاة یا بزنس کی وہ صرف رمضان میں ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وہ زکاة لگا لیں پہلے سے اور پورا سال دیں تو کسی کی اس طرح بھلائی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ اب رمضان میں تو سب لوگوں نے کھانا پینا ہوتا ہے کپڑے پینے اس کے لبا وہ پورے گیارہ مہینے کیا کرتے ابھی جو مجبور ہے جو اس پیت کوش ہے اس نے تو اسی طرح ہی رہنا ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ پورا سال پہ اپنی زکاة جو ہے ڈیوائیڈ کر دیں کسی کے بچوں کی فیز دے دیں کسی کے راشن دے دیں کسی کے مطلب جو جس کی نیڈ ہے جو اس پیت کوش لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور مطلب ان کی آنکھوں سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بیچارگی اور مجبوری ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علاج تک نہیں کرا سکتے جو یہ لاکھ روپے کا علاج ہوتا ہے کینسر ہو گیا یا کوئی بھی میماری ہوگی جیسے اگر کوئی آپریشن اگر آ رہا ہو گیا تو آپ ان میں ان کی حلپ کر دیں اور پورا سال اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ ہم بہت گناہگار بن دیں اللہ کے اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کریں میں تو ہر وقت یہی کہتی ہوں رات کو لازمی آپ اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں کہ کیوں کوئی پتہ نہیں کہ کس بات سے ہم نے کتنوں کا دل دکھایا ہوگا ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا اگر ہم اپنی زندگی کو یہ اصول بنا لیں کہ ہم نے پانچ ہاتھ نماز پڑھنی ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی اور زکاة اپنی پورے سال پر ڈیوائیڈ کرنی ہے سالے ساتھ تولے سونہ پر ساری دنیا کو پتا ہے سالے مسلمز کو پتا ہے کہ کاروبار ہے کوئی بھی آپ کے پاس اتنی رقم کا کوئی بھی چیز ہے تو اس پر زکاة لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو زکاة پورے سال پر ڈیوائیڈ کرنی چاہیے تاکہ اگلے کبھی بھلا ہو جس کی چار چار پانچ بچ بیٹیاں ہیں اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے اس کی بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہے بہت سے مسائل حال ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنی پوری جو میرا ایک سسٹم بنایا ہے میں نے پورے سال کے حساب سے اور جو فیملیز میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں وہ سالوں سے میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور میں میں نے اس دفعہ سپیشلی والدین جو آپ سوچیں کہ چھے چھے سال والدین سات سات سال کپڑے ہی بناتے ہیں کہیں دفعہ تو اتنے عرصہ بزر جاتا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے نیا جوڑا کب بنوایا تھا ٹھیک ہے اور میں نے اس سال سپیشلی صرف پیرنٹس کے جوڑے بنائے ہیں چالیس بچیوں کے بنائے ہیں جو میں نے یہ تین خانے میں بھیجھوائے ہیں سارے چھوٹی بچی ہیں بڑی بچی ہیں ان کے دفعہ وہ بنوا کے بیجھے ہیں اور پیرنٹس کو گھر بلا کے اور یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں جو چمک اور خوشی تھی وہ میرے لیے مطلب آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میں بیان نہیں کر سکتی ان کی دعائیں ان کی خوشی آپ اگر بیس بیس جوڑے بنا رہے ہیں سب آپ کی بارڈرپ بھرے ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہاں جوڑا پڑا گئے تو اگر آپ اس میں کسی کی بھلائی کر دیں گے تو کیا فرق جاتا ہے بہت عشی بات ہے اچھا میرے صاحب یہ بات بتائیں سار کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو سود کا نظام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت میں اس سے اضافہ ہوگا لیکن وہ کام ہوتی ہے اس کے علاوہ سار یہ بتائیں یہ زکاعت اور فترانہ دیا جاتا ہے بعض لوگ زکاعت دینے سے بھی کتراتے ہیں فترانے سے بھی کترواتے ہیں اس کی عمیت پہ آپ کیا کہیں گے سر میں اس سوال سے پہلے میں آپ کو بہت آسان ہے کہ ہم جو ہیں ایز انسان بہت عشق مخلوق اس لیے ہیں کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالی کو مانتی ہیں اور اس کے جو دو حکم ہیں من و ان تسلیم کرتے اور عمل کرتے ہیں تمام مخلوقات سوائے جو انس کے اب انسان عشق مخلوق کب بنتا ہے جب وہ حقوق العباد میں آیا تھا حقوق اللہ حقوق العباد بڑی زبدست بات کیا آپ نے حقوق العباد میں بہت سو مندر ہے اور اس کو جس میں آپ نے بات کی زکاعت یہ اس کا ایک حصہ ہے میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان ہے اور درم مہینے ہم جس طرح بھی زندگی گزارتی ہیں ہمیں نماز کے مبندی بھی کرنی چاہیے زکاعت بھی دینی چاہیے جہاں قرآن پاک پڑھنے ہی آپ کو شوریت سے ہوتا ہے اللہ کا احکامات ماننے ہیں اللہ کے رسول کے احکامات ماننے ہیں اور اس کے ساتھ پھر زکاعت دینی جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرج کرنا ہے تو یہ ہوئی حصہ زکاعت کا صرف میں جب سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہوئے وہ صرف زکاعت ہی نہیں جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرج کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے یقیناً اس سے معاشرے کے اندر مساوات آئے گی جو آپ نے روزگار نہیں کما رہے ہیں کسی بھی مسئلے شکار ہیں حضرت کا کمی ہیں مشکلات کا شکار ہیں مکروز ہیں اور ان کے اگر آپ کام آتے ہیں تو پھر اسمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں جتنے فتنے ہیں جتنی چوریاں ڈکیتی ہیں جتنی اور قسم کی برائیاں ہیں جو ہم بیان کیا کریں معاشرے برائیاں ہمارے بہت زیادہ ہیں کہ اگر ہم اپنے زکاة کو پورا پورا آدھا کریں اور مستحق تک پرچائیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہم سب کو دیا ہوا ہے اس مال سے زیادہ زیادہ معاشرے پر خرج کریں یقیناً ہم اس معذب معاشرے جو آج کل دنیاوی لحاظ سے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ایزے مسلمان مسلم کنٹری سمجھتا ہوں کہ آپ دینے والے ہوں گے نینے والے کم ہو جائیں گے بہت بری فرض ہے کہ ہم پوری زکاة بھی دیں اس کی حمیت بہت زیادہ ہے معاشرے میں برانیاں ختم ہو جاتی ہیں اچھائیاں آگے بڑھتی ہیں انسانیت کی قدر ہوتی ہے ایک رشتوں مضبوط ہوتے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ اس رشتے کی تقویت بنتے ہیں ایک دوسری قدر اور عزت میں عذابہ ہوتا ہے اور یہ ہمارا معاشرے کی نظام منظم ہوتا ہے دین ہمیں حکم دیتا ہے پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالی کی یہ خیر و برکات ہیں اس سے ہم ملہ مال ہوئے ہیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے کیا اچھا میڈم چونکہ آپ کا سیاست سے بھی بڑا گہرہ تلق ہے اب یہ بتائیں کہ ہلکہ کراچی کا جو ہلکہ 249 ہے وہاں پہ رات دو بجے تک آپ لوگ جیت رہے تھے جب ہم لوگ صبح کی نیو سنی تو آپ لوگ وہ لیکشن ہار گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ یہ کتائیاں ہو رہی ہیں کیا لوکل گورنمنٹ انوالو تھی یا کیا وجوہات کیا تھیں دیکھیں جی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ کتنی قابل ہیں ٹھیک ہے ایک ہلکے کا الیکشن یہ فیر نہیں کروا سکتی تو اگر پورے پاکستان کا الیکشن یہ نکرانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو اللہ ہی آپس ہے پھر یہ ہی جیتیں گے کوئی اور جیت بھی نہیں سکے گا دسکا کا الیکشن آپ کے سامنے وہ بھی ایک ہلکہ تھا ادھر تو انہوں نے پولنگ ایجنٹ اور وہ سارے ہی غائب کر دیئے اب اسی طرح کراچی کا جو معاملہ ہے سب سب دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی ٹھیک ہے پیٹی آئے جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ تھی پاکستان پی ایم ایل نون پہلے نمبر پہ تھی کہیں سے انہوں نے مطلب گیارہ بارہ تک ریزلٹ میں ہم لوگ بیٹھے رہے دیکھتے رہے جب مطلب سہری کے لیے ہم اٹھے تو پی ایل نون پہ ہر گئی مطلب پہ حیران ہو گئی میں بھی دیکھ کے کہ یہ پورے ہر کوئی ایک سو نوے جو کوئیدر ادھر ہیں دو سو چھل تک پر پولنگ سٹیشن ہے ٹھیک ہے وہاں سے ایک سو نوے تک کا ریزلٹ انہوں نے ہمیں دیا اس کے بعد انہوں نے ریزلٹ رک لیا فارم 45 پورٹی سکس انہوں نے نہیں دیا بالکل بھی اور ظاہرہ پھر ہمارا بنتا تھا کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ ری کاؤنٹنگ کرائیں اور اسی بیس پر یہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہلکے کا الیکشن در آپ فری اینڈ فیر نہیں کروا سکتے پھر آپ کیا کریں گے آپ اس حکومت سے کیا توکہ کی جا سکتی ہے کہ یہ اور کیا کام کرے گی اللہ خیار کرے آج پھر گنتی ہو رہی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی تو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پیچ رہے ہیں ہم شام کو لے لیں عراق کو لے لیں عوانستان کو لے لیں کیا وجوہات ہے سر ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ کیا مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے یا ہم نے جو اپنا صحیح راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا سر دین کے جو بنیادی اقائد ہیں نظام ہیں اس کو علواء اکرام بہتر سمجھتے ہیں اور جو ہماری زندگییں گزر رہی ہیں جو ہمیں تربیت ملی ہے اگر ہم اس کی حوالے سے صرف بات کریں جو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم نے کہا بنیادی طور پر جو دین کا کام ہے دین کا نظام ہے اسے چھوڑا اس سے ہم دور ہوتے گئے اور اس کے اندر جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو جہاد تو نص سے شروع ہے اور ساری زندگی ہر معاملے میں یہ پریکٹیکل بات ہے جہاں ہم نماز کی بات کرتے ہیں توحید ہے نماز ہے پھر زفاة کی بات کرتے ہیں پھر حج کی بات کرتے ہیں سارے جو ارکان ہیں جب ان کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان ارکان کو مکمل کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرے کو مضبوط اور طاقل بنانے کے لیے ایک جہاد ہے جس کو ہمیں سکنا چاہیے میں اب اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اس کو سمجھ لیے جاتا ہے یہ ایکٹریمسٹ ہے دشتگرد ہم اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں ایکٹریمسٹ ہے اللہ کے دین کی روح ہے یہ یہاں نص سے شروع ہوتا ہے آپ بتائیں یہاں کونسی اس میں ایکٹریمسٹ کی بات ہے یا اس میں کونسی انتہا پسندی کی بات ہے کہ نفس سے جنگ ہے آپ کو یہ اچھائی بھی تر بھی لے جاتا ہے برائی کی تر بھی لے جاتا ہے جب آپ اچھے بنیں گے دین ہمیں ہیس کھاتا ہے اور پھر آپ اس کو قائم کرنے کے لیے جب آپ مضبوط ہوں گے اللہ کے احکامات مانیں گے اور اسے ہمیں درامت کریں گے تو یقیناً آپ پھر مشکلات بھی آئیں گی مقابلہ بھی کرنا ہے ہم نے یہ چھوڑ دیا جس میں ہم نے اندر کمزوری لیا ہے ہم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے ہم نہیں چاہتے کسی کے اوپر ہم کوئی اگریس سے ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم جو پس رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا ٹھیک ہو گیا کیونکہ نفس سے لے کے باقی مقابلہ ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بنیادی ارکان ہیں جو ہمیں دین اسلام نے سکھائے ہیں ہم نے ان کو بھی مزاگ بنا لیا ہے ہر معاملے میں ہم اس کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو نماز کی ترغیر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ خجد کرتے ہیں لوگ اصل میں روح ہے کہ نماز ہے آپ کا اکھنا بیٹھنا ہے آپ کی ثقافت ہے آپ کی عبادت ہے آپ کی معاملات ہیں اگر دین کو اس میں لے آئیں یقین کریں کہ پھر ہمارا معاشرہ یہ مضبوط ہوگا اور دنیا میں انشاءاللہ ہم مکملانے بھی کریں گے ٹھیک ہو گیا میڈم گورنمنٹ کی جو سرکاری چھوٹی ہیں وہ دس سے ہو رہی ہیں لیکن گورنمنٹ لاگ نون جو کر رہی ہے وہ آٹھ تاریخ سے کر رہی ہے اگر ہم اسلام آباد پنڈی کی بات کرتے ہیں تو موسمی یہاں جو آبادی ہے وہ پردیسیوں کی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ اجوم سے گریز کر رہی ہے ٹریفک میں بھی پابندیاں لگا رہی ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا کیا یہ نہیں ہے کہ خان صاحب پہلے وہ کیا کہتے ہیں بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ عمل کرنے کے بعد سوچا ہے کہ میں نے یہ غلط کر دیا جنہوں نے جانا ہے صرف گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہیں مشکل سے رکے ہوں گے ورنہ پرائیوٹ جتنے بھی ہیں وہ لوگ چلے گئے ہیں آفٹسٹو سٹی ہیں جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں وہ سب چلے گئے ہیں ٹک ہے اور جمعہ والے دن باقی جو رہتے لوگ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ اس طرح نہیں ہوتا ان کی کوئی مطلب یہ انہ نے کرونا کو سیریس لیا ہی نہیں ہے پھر شروع سے ہی یہ اس کو نزلہ زکام نہ کہتے اور ان کے وزراء کوورڈ نائنٹین کو یہ نہ کہتے کہ اس لیے کوورڈ نائنٹین ہے کہ اس کے انیس مقات ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا کہ کوورڈ نائنٹین ہے کیا تو یہ لوگوں کو کیا کہیں گے ہم اس تو پیس کیا فالاو پرائیں گے جس بندے کو خود نہیں پتا اور دوسرا اگر یہ اس طرح لوگ بھی رہے ہیں تو لوگوں کو انہوں نے ویکسینیشن کیسے کرائیں گے ہم آپ یہ بتائیں کہ جو غریب لوگ ہیں جو بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن جو ٹھیلے والے ہیں ان کی ویکسینیشن کون کرے گا اور ہم پاکستان میں تو ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے جس کے پاس ٹیسٹ ہیں وہ کرائے گا جا کے پرائیوٹ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ انہائی میں جائے گا جس کا وہ ایتھنٹیک ہے ہی نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ صرف تھوڑ سے جو رپورٹ آتی ہے وہ تو ریلائبل ہی نہیں ہے نوز اور تھوڑ دونوں کی رپورٹ کے بعد جو ہے کرونا ڈائیگنوز ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ یہ چیز سسٹم ہی نہیں ہے اس ٹیسٹ کا جو ہے پبلک کو کیا فائدہ انہوں نے کوئی اب جو مانگے تانگے کہ جو ویکسین آ رہی ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے وہ لے رہے ہیں اور جس کو دل ہے ان کو لگا رہے ہیں غریب لوگوں کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے غریب غریب یہ صرف کرتے ہیں باتیں غریبوں کی کرتے ہیں لیکن غریبوں میں کبھی رہے ہوں تو انہیں پتہ ہو خان صاحب نے اس دن وزرٹ کیا ہے جی سستے بزار کا خان صاحب شکر ہے ہلی کافٹر سے نیچے اتر آئے ہیں انہیں پتہ چلا ہے کہ زبنی پہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں یہ پاکستان کا پی ایم جو ہلی کافٹر میں گھومتا ہے وہ ہالنڈ کے مثالیں دیکھی جاتی تھی کہ وہ سائیکل پہ آتا ہے وہ مثال کے لیے انہوں نے وہ رکھا ہے ٹھیک ہے تو خان صاحب جب گئے ہیں تو اس بزار میں ایک سنگل بندہ بھی نہیں تھا بزار پہلے ہی آپ نے صاف کرا دیا وہ اللہ کے بندوں کوئی بندے کھڑا کرتے تو خان صاحب کم از کم ان سے پوچھتے تو صحیح نہیں کہ بزار بتائیں میں کہاں کیا ہے سستہ کیا بلکچہ خان صاحب یوں کردنگ کھڑی کار کے گھوم گھام کے نکل گئے کیا آپ کو آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں یا پھر ادھر فردوس آشک صاحبہ ہیں جو اے سی کو انہوں نے اوزن جا کے بیزت کیا ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ کی کوئی پالیسی ہی نہیں آپ بس جدھر مو چلتا ہے چل پڑتے ہیں اور ایک وزیر اس وزیر نے غلطی کی اس کو دوسری وزارت میں اٹھا کے ڈال دیا اس کو سزا نہیں دینی ہم نے اس کو ہم نے دوسری وزارت دینی ہے تاکہ وہاں جا کے وہ انجوائی کریں جب تک خان صاحب سیدھے کام نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلنے والا غریبوں کا اینے کوئی خیال شہر نہیں ہے بجلی کا یونٹ 29 رپے سے بھی اوپر مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تنخواہ گورنمنٹ ایمپلائی کی جتنی تھی وہ اتنی ہی ہے پرائیویٹ جو لوگوں نے ملابز رکھے میں چلو انہوں نے ہزار دو ہزار تین ہزار اوپر کی ہوگی اس سے زیادہ تو وہ بھی چارے نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کی تنخواہ جو تھی وہ وہیں گیا انکرمنٹ انہوں نے ختم کیا مہنگائی ستر پرسنٹ کی اگر میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ ساٹھ ستر ہزار پر جا رہا ہے اور میری تنخواہ ہے تیس ہزار آپ بتائیں میں کیا کروں کروں گی نا میں نے وہ سارا خرچہ کیسے پورا کر میں نے یہ نظام کیسے چلانا ہے یہ روکنے آئے تھا کرپشن یہ کرپشن روکنے کے بجائے انہوں نے پورے ملک میں کرپشن کھلا دی ہر دوسرا بندہ کرپشن کر رہے ہیں ایک تائر والا جو تائر کا پنچھر لگاتا ہے وہ بیس روپے کی کرپشن کر سکتا ہے وہ آپ ذرا ہی دور دور دیکھیں گے تین پنچھر اور ٹھوک دے گا کیونکہ وہ بیس کی ہی کر سکتا تھا آپ کے ساتھ اس لیے انہوں نے کرپشن بھی نہیں روکنی انہوں نے کچھ بھی نہ کیا نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے نہ انفرسٹریکچر ہے انہوں نے ملک کو بالکل تباہی کے دھانے پر لاکے کڑا کر دیا ٹھیک ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں کیا اور اسی طرح جتنے بھی لوگ دوسرے شہروں کے وہ سب چلے گئے ہیں پبلک پارٹس چلے گی ہوتلنگ بایرہ بند کیا اور اس پہ بھی ابینوں نے کہا کہ جی ٹیک آوے ہے تو مارکیٹس آپ دیکھیں دو دن یہ بند کرتے ہیں تیسے دن جب مارکیٹ کلتی ہے تو یقین کریں کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی اتنا اتنا لوگ بائر آیا اتنا زیادہ لوگ آپ ایک طریقے سے لوگوں کو کہیں ایک دن کی چھٹی رکھیں اور ایک ٹائم ٹیبل ہے بس اس کے ٹائم ٹیبل پہ لوگ نکلیں اور جائیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ دو دو تین تین دن روکیں اور پھر ان کو زبردستی کہیں اس طرح زبردستی کوئی بھی چیز لاغو نہیں ہو سکی اگر زبردستی لاغو ہوتا تو اسلام ہی زبردستی ہو جاتا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اسلام کو پھیلایا تھا اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جتنا مطلب گہرا اور پیار کرنے والا شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی مذہب ہوگا ہم اپنے مذہب سے بھی اگر آپ کو میں بتاؤں دوری کیوں ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن ہے عربی میں ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہمیں کہ اب تک قرآن کیا کیا ہے قرآن کی تعلیمات ترجمہ اور تجویر کے ساتھ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پڑھتا قرآن میں کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ قرآن میں ایک ایک آپ کی زندگی کے پہلو کا جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے آپ نے دوسروں کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے ہر چیز ہر چیز واضح ہے اگر آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ورنہ عربی کے ساتھ پڑھنے کے بعد پانچ چھے سال قرآن بند کر کے رکھتے جاتا ہے اس کے بعد بچوں کو عربی بھی نہیں آتی بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک کی بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر یہ بات تو جب سے کوورٹ شروع ہوا ہے کوورٹ نینکن یا آپ نے لاست لیر فروری سے یہاں پہ پاکستان میں ڈائیگنوز ہوا جی جی اس سے چلا تو اس کو تقریبا سوال ڈیٹھ سال ہو گیا پاکستان میں جو بھی پالیسی پڑھ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تاجر طبقہ ہی اس میں پیسہ ہے ٹھیک ہے اور چیخ و پکار بھی اسی پروفیسر سے آ رہی ہے اسی برادری سے میں سمجھتا ہوں گورنگ کے باتے پالیسی ہیں جو ہے اس میں ایک تو طریقہ کار ٹھیک نہیں دوسرا اس میں ٹھیک کرنے کے بجائے جو امپوز کیا جا رہا ہے وہ بغیر تاجروں کے تاجر رہنماؤ کے مشاورت کے بغیر امپوز کر دیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہ ایک تو اسے زیادہ وقت میں اگر یہ سات دنوں میں چلیں ایک چھوٹی ہرڑی چلتی ہے اس میں کوئی بات نہیں یہ کہ دنوں میں جو سمجھتا ہے چھوٹی بھی نہیں کرنی چاہیے چونکہ کارونہ یہ نہیں ہے کہ دو دن نہیں آئے گا اور پانچ دن آئے گا یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا ذہن نہیں یہ تسلیق کرے اس بات کو کہ دو دن نہیں آئے گا پانچ دن آئے گا لہٰذا یہ بات جب ختم ہو گئی تو ضرورت اس وقت یہ تھی کہ سیبن ڈیس وہ آرکیٹس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بلکہ سہری تک کھول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہنٹی آنانس کر کے تکہ لوگ اپنے وقت میں ایسا اوپی جو ہے اس پر اوپر عمل کرنا لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی سختی تاجر رنماز ہاتھ ہو رہے ہیں زامیہ کے کہ اگر وہ واقعی وائلیٹ کر رہا ہے وہ کسٹمر ہو ٹریڈر ہو کوئی بھی شہری ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ایس اوپی پہ عمل کرانے میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہر جگہ اور تشویر کے حوالے سے بھی اور ساتھ مقامات بجانے کے حوالے سے بھی عمل درامت تک لیکن اگر اس سیون ڈیس کھول دیں ابھی بھی موقع ہے اگر یہ لاکڈون کی وجہ کھول دیں میں سمجھتا ہوں ضروریات زندگی لوگوں نے اپنے پوری کرنی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا رش ختم ہو جائے گا کرونا کا جو اثرات ہیں وہ بھی کم ہو گئے اور ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں معاشی طور پر ٹریڈرز کو کرائے بہت ہیں نہ تو گورنمنٹ نے کوئی ریلیف دیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹریڈرز کو ایک ہی جگہ پہ کوئی ریلیف نہیں دیا یا ایک اثرہ کر دیتے کہ بھئی جو ٹریڈرز ہیں ان کی شاپس کے کرائے ہیں وہ تیس پرسنٹ ہر مہینے جو ہے وہ مالک جو ہے کم لیں گے گورنمنٹ ہو یا عام لوگ ہو یہ ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں بچوں کے جو فیصے ہیں وہ تیس پرسنٹ کم ہوں گی بلکل ٹھیک ہر شہری کا حق ہے یہ تاجر کا بھی حق ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ سے وہ سبسیڈی تو نہیں لے رہے بلکل ٹھیک ہے اگر سبسیڈی نہیں دے سکتے دسکاؤنٹ دے دیں تو گورنمنٹ نے نہ تو ٹائم لیمٹ کو دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے لاؤڈون کرنے سے رش بھی بڑھ رہا ہے بابی رنوں میں کرونا کے اثرات بھی زیادہ ہو رہے ہیں لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ رش کی وجہ سے پراؤں رہے ہیں اور ٹریڈرز کا جو معاشی تباہی ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے اس میں پورے پاکستان کے ٹریڈرز جو ہیں نالا ہیں اس بات سے ٹھیک ہے میں آگے یہ ریکویس کروں گا یا اید کے قریب لے جائیں یہ لاؤڈون کو روپ دیں یا تقریباً اسی خود ہے وہ آگے منگل تک لے جائیں چاکہ ہمارا بھی کسٹمر بھی اور ٹریڈر بھی دونوں اپنے معاملات میں خوشحال بھی ہوں گے اور اس کا رش بھی کام ہوگا اور ضروریت زندگی پورا کر سکیں گے اور معاشی طور پر مضبورت ہو سکیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں آپ کی جو مریم نواز صاحب آئے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے ہم کیا سمجھے کہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کے میاں شہباز شریف آئے نہیں جی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا ایک ہی بیانیاں ہیں ہمیشہ رہے گا کوئی بیک فٹ پہ نہیں ہے دونوں اکٹھے ہیں ایک ہی بیانیاں ہیں جو میاں صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اسی کو سب وان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کسی کی دور آئے نہیں ہوتی نہ مریم بی بی کی نہ شہباز صاحب کی کسی کی بھی دور آئے نہیں ہوتی کیونکہ میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں دونوں بھائی ہمیشہ ایک پیج پہنگی ہیں یہ چاہے یہ جو مرضی کر لیں جو مرضی کہیں ان کے اپنے اندر کتنی پھوٹ پڑی لیا ہے اور یہ بار بات ہیں ملون کی آ کے تذکرہ کرتے ہیں پی ایم ملون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان سے اپنا جہنگیر ترین نہیں سنبھالا جا رہا تو باقی یہ کیا کریں گے دوسروں میڈم یہ بتائیں جیسے مولانا صاحب ابھی بھی کوشش کریں کہ ہم پی ڈی ایم کو ابیٹا کر دیں پیپل پارٹی کو دوبارہ واپس لانا چاہ رہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے جس طرح آپ لوگوں کے درمیان جتنے فاصلے آ چکے ہیں دیکھیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے پی ڈی ایم میں سب متحد جماعتیں تھیں وہ جماعتیں کٹی رہیں کوشش کی جا سکتی ہے باقی پیپل پارٹی اپنے بیان خود دے سکتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں ان کے بارے میں میں یا کوئی بھی دوسرا بندہ دوسری پارٹی آپ کو رائے نہیں دے سکے گی وہ پیپل پارٹی کو دھیرائے دے سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا میاں صاحب آپ مختلف پروجیکٹ بھی کرتے ہیں سر اس وقت کوئی آپ کا اگر پروجیکٹ چل رہا ہے تو ایک تو ہمیں اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں اور خاص طرح پہ جب آپ پبلک کے لیے کوئی پروجیکٹ انانس کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں تو خاص طرح پہ کن کن باتوں کا آپ خیار رکھتے ہیں میکنی پروجیکٹ دیپینڈ کرتے ہیں کس کے سمکارے ہیں اچھا دیکھیں ریزیڈنشلز ملاز ہوتے ہیں اور آپ کی کمرشل سائٹ ہوتے ہیں جی ری مختلف پروجیکٹ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں تو دیپینڈ افان کے پروجیکٹ کی نوائیت کا ہے میں لیکن اس میں بنیاد کی باتیں جو ہوتے ہیں دو سمجھنے والی ہیں باکتی کے لیے دو چھتے کمائیں کے ذکر کرتے ہیں جی جی چلو لیکن ہاں ہاؤنگ پروجیکٹ ہو ہاں کمرشل پروجیکٹ ہو یا ہائی ریزنگ ہو سب سے پہلے ہوتے ہیں لیکن کہ وہ ایسا لوکیٹڈ ہو کہ اس کی بسینٹی ہے اگر کمرشل ہے تو بسینٹی کے لئے وہ لوگ جو ہیں اسے سفادہ حاصل کر سکتے ہو میکسیمو اس کی اپروچ ہو پھر اس کے ساتھ وہ لیگلی جو ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے ہاؤنگ ہو کمرشل ہو اس کی لیگل ایتھنٹیکیشن ہونی جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بارے میں ہم اسے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن 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 ہام نہ ہو تو اس میں کسٹمر آپ کا کلائنٹ آپ کا سرمایہ کار اور آپ کا بزنسمن یا آپ کا لیوینگ کے لئے جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی جو لیکن کباحت جو ہے چی 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 اسے بجت محفوظ سرمایہ کار یو ایسے وہاں آتے ہیں اس کی بارے ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کی پلاننگ پلاننگ چی ہے اس کی پلاننگ ایسی کریں جس میں ہر رہنے والا ہر کاروبار کرنے والا وہ اس سے مکمل طور پر اس کی ضروریات جو ہیں اور اس کی اسائشیں جو ہیں اس کی جو وہاں کی ضروریات اور پوری ہو سکیں بالکل ٹھیک اس کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے ڈیویلمنٹ بھی آپ آج کے مطابق مورڈن فسیلیٹیز کے ساتھ جو آپ پروائیٹ کریں تو وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی آج کی لیونگ سٹینڈرز اور اس کی جو سہولیات ہم کہتے ہیں کمفرٹس کہتے ہیں ٹھیک اس کا بھی خیار رکھنا چاہیے اچھی فنیشنگ کی جائے خواہو پروجیکٹ کی دیویلمنٹ ہو ٹھیک یا کوالیٹی فنیشنگ یا اس کی کسٹرکشن ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کوالیٹی فنیشنگ دیتے ہیں تو لوگ اس کی طرح سواہیہ کاری بھی لے کے آتے ہیں اور پھر وہ پروجیکٹ کامیاب بھی سسسسل بھی ہوتا ہے ٹھیک میڈم آخر میں مختصر آپ ہماری پبلک کو ہماری عوام کو کیا پیغام دیں گی عید کی حوالے سے ٹھیک ہے میں سب کو یہی تو ہوں گی کہ پلیز کرونا ایک بیماری ہے اور اس کو سیریس لیں بارکیٹ میں جو پریشر ہے اتنا بندہ ہے کہ حد ہو گی اس سے مطلب کرونا پھیلنے کے زیادہ اثر آتا ہے جب یہ دو دن ابھی جمعہ کو یہ لوگ ڈاؤن کریں گے شیٹر ڈاؤن کر کے لوگ شاپنگ شروع کر دیں گے لوگ باز نہیں آتے مطلب لوگوں اس کو سیریس نہیں لے رہے تو پلیز یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اس کو آپ سیریس لیں اس کو سپولو کریں اور اپنے پڑوسی ملک کا حال دیکھ لیں کہ انہوں نے اور اس سے سبق سیکھیں اور سبق سیکھیں اس سے ان کا میلہ لوٹا ہے انہوں نے اور اس کے بعد سڑکوں پہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے اکسیجن کی لادہ کمی ہے اور ہمارے پاس ہم تو ویسے ہی پسماندہ ملک میں آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اتنے ونٹی لیٹر کہاں ہوں گے آج گجرانوالا کی رپورٹ تھی کہ ان کے ونٹی لیٹر مطلب وہ ہسپٹل فل ہو گیا اور لاہور میں آگے پچھے ان پیشنٹ کو بھیجا جا رہا ہے ہمارے پاس تو اتنی فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں سہولتے ہی نہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے پر یہ آفت اس طرح آگئی تو پھر ہم کیا کریں گے تو آپ پلیز اپنے گھروں میں رہیں اس سال اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہے کہ ایسو پیس فالو کریں اور گھر سے باہر نہ بھی نکلیں تو بھی عید بہت اچھی ہوگی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہیں گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ رہیں اور عزت سے اپنی مطلب عید کو ملائیں بجائے اس کے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوگا میاں صاحب آپ ایک سینٹنس میں کیا کہیں گے سر رمضان کی جو بلکات ہیں اس سے تمہیں مستفید ہونا چاہیے اب اس میں آگے عید آ رہی ہے دونوں کو اگر ہم ملائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایزے مسلمان ہم خوشنصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو مہینہ ہے یہ خیر و برکت والا ہے خر لحاظ سے عبادات کے لحاظ سے معاشرت کے لحاظ سے اور ہماری ثقافت کے لحاظ سے اور ملنساری کے لحاظ سے اخلاف کے لحاظ سے اب عید بیسی کے لئے جب اس سبر اور شکر کے ساتھ مہینہ میں جو سبر اور شکر ذکھاتا ہے تو اب کرونا کی جیسے بات میں ہم کر رہی تھیں آپ بھی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس مہینے میں مزید ہمیں جہاں تا ہوں گورنمنٹ کے لئے کہہ رہے ہیں وہ اپنے پالیسیوں کو بہتر کریں میرا بھی یہ عوام کو ہمارے مہینیوں کو پشورہ ہے کہ اب ضروریات زندگی کو اتنا آپ باہر نکلیں جتنی ضرورت ہے آپ نے گھروں میں رہیں اور ایسا کیا اگر نکلتی ہیں تو خیال بھی رکھیں ہمیں خود ہی یہ کرنا ہے تو ہم نے اس بیماری سے بچنا ہے اب رمضان شریف کی خیر و برکت حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپنی عبادات کو خوب سے خوبی ہے آخر یہ اشرہ جو ہے اس میں حداشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرکس لیا کرتے ہیں کہ اس میں اتنی عبادات کرتے تھے کہ تیاری کرتے تھے بقاعدہ نظر آتا تھا اور اس عبادات کو بڑھا دیتے تھے وہ ہستی جس کے ہم پہوکار ہیں امتی ہیں ہمیں اس میں عبادات پہ زیادہ توجہ دینی گئی ہے میں سمجھتا ہوں مارکٹوں میں نہ جانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کرونا سے بھی پچیں گے اور ہم آپ نجات کا ذریعہ اٹھائیں گے اور یہ ملک کا مہینہ ہے اور میں بس آخری یہ ایک عید عید ویسے خوشی کا نام ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے چھکوں کے ساتھ پیار سے بڑوں کے عدو کے ساتھ خوشیاں منائیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیار رکھیں اپنے مسائل کا خیار رکھیں اپنے مسائل کا خیار رکھیں ماں مسلمانوں کا خیار رکھیں جہاں تک بھی آپ کے پاتھ جائے وہاں ان کو عید مبھڑا کیجئے خوشی کا اظہار کیجئے ایک دوسرے سے خوشیاں منائیں نیٹین جیسا کہ آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی بات سنی میڈم کا یہی کہناہ ہے کہ مادود رہیں گے تو محفوظ رہیں گے اور کامیاب انسان کے پیچھے کیا رازہ ہے ہونسٹی پلیز اسی کے ساتھ ہی اپنے مسلمان اجاز راجہ کو اجازت دیجئے گا اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ